آج جمعہ کے دن سے حماس اور اسرائیل کے بیش میں جنگ بندی ہو گئی ہے حماس جو اسرائیل پر راکٹیں مار رہا تھا اسرائیل جو غازہ پر ایف سکسٹین کے ذریعے باومنگ کروا رہا تھا اسکرٹ ویزائلز مار رہا تھا آج جنگ بندی ہو گئی دو سو سے زیادہ فلسطینی مارے گئے شہید کر دیئے گئے پینسٹھ بچے ہیں اور مشکل سے دو تین اسرائیلیوں کو تکلیف ہوئی کیا یہ دو طرفہ جنگ تھی ہرگز نہیں یہ اسرائیل کا آتنکوات اسرائیلی دہشتگردی تھی معصوم فلسطینیوں کے خلاف پچھلے ستر سالوں میں اسرائیل سے یہودیوں سے مسلمانوں نے دو جنگیں لڑی ہے اور دونوں جنگیں عرب مسلمانوں نے لڑی ہے اپنی جان کو دعو پر لگایا عرب مسلمانوں نے اپنا مال دعو پر لگایا عرب مسلمانوں نے اپنی زمین اپنا ملک دعو پر لگایا عرب مسلمانوں نے اور اسرائیل کی سپورٹ پر پورا یورپ امریکہ تھا اور مسلمانوں کے ساتھ پانچ چھے عرب ممالک جا کر لڑے ہیں اور ساتھ میں دوسرا کوئی ساتھ نہیں دیا اب عجمی لڑنے کی بات کر رہے ایران کے اور ترکی کے دیکھیں گے آج تک تو ایران اور ترکی نے ایک گولی نہیں چلائی اسرائیل پر ایک میزائل نہیں داغا اسرائیل پر ایک ٹینک نہیں بھیجا اسرائیل پر آج تک نہ ترکی نے نہ ایران نے آج تک نہیں عربوں نے لڑی ہے دونوں جنگے آج بھی عرب لڑ کر خوبانی دے رہے ہیں فلسطین میں عجمی نہیں ہیں آج بھی عرب مسلمان لڑے ہیں عجمی نہیں اسرائیل سے نہیں لڑے گا کبھی رابزی ایران کیونکہ یہودیوں کے بچے ہیں انہی کے بھائی ہیں کیسا لڑیں گے بولی آپ نہیں لڑیں گے میں ترکی کے صدر سے کہوں گا پرائیم نیسٹر سے کہ بھائی پہلے اسرائیل کی ایمبیسی بن کریے آپ کے پاس ایسو عربوں ڈالر کا جو بزنس ہے پہلے وہ بن کریے پھر اس کے بعد آپ فوج وغیرہ کی بات کریے تو ذرا سوٹیبل دیکھتی ورنہ باتیں تو بھوتے کام پورے ہندے آج جمعے کے دن سے حماس اور اسرائیل کے بیش میں جنگ بندی ہو گئی ہے حماس جو اسرائیل پہ راکٹیں مار رہا تھا اسرائیل جو غازہ پر ایف سکسٹین کے ذریعے باومنگ کروا رہا تھا اسکرڈ ویزائلز مار رہا تھا آج جنگ بندی ہو گئی دو سو سے زیادہ فلسطینی مارے گئے شہید کر دیئے گئے پینسٹھ بچے ہیں اور مشکل سے دو تین اسرائیلیوں کو تکلیف ہوئی کیا یہ دو طرفہ جنگ تھی ہرگز نہیں یہ اسرائیل کا آتنکواد اسرائیلی دہشتگردی تھی معصوم فلسطینیوں کے